اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست نجیب اللہ ترکی نے سو میں سے دس کردوگلوں کو گریفتار کر لیا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ الجزیرہ نیوز نے لکھا ہے الجزیرہ نیوز لکھتا ہے ترکی آرسٹ ٹین ریٹائرڈ ایڈمیرل اوور گورنمنٹ کرٹیسزم یعنی صاف صاف اس کا مقصد یہ ہے کہ ترکی نے دس نیول ریٹائرڈ آفیسر کو گریفتار کیا یعنی نیول کے جو ریٹائر آفیسر تھے دس ایڈمیرل تھے ان کو گریفتار کیا کس بات پہ کہ اس نے حکومت پہ تنقید کی کیا یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے یا میں اس کو کیوں کردوگلوں کہتا ہوں تو یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف الجزیرہ نیوز میں نہیں آیا ہے بلکہ پوری دنیا کے جتنے اخبارات ہیں جتنا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس سب پر ان خبروں کی برمار ہے کہ ترکی نے دس گریفتار کر لیے سو میں سے جو کیوں گریفتار کیے جو اس نے اردوان کے ایک پراجیکٹ پر تنقید کیا تھا یا ایک لیٹر لکر اردوان پر تنقید کیا تھا تو یہ خبر مزید آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دی گارڈین میں دی نیوز میں آرب نیوز دی سیاست ڈیلی بلکل سیم اس طریقے سے چاپا ہے اس خبر کو کہ ترکی نے دس بندوں کو گریفتار کر لیا ہے تقریب ملتے جلتی اس کی روپیٹنگ ہے لیکن انٹرسٹنگ ریپورٹنگ گریک سیٹی ڈاٹ کام کی ہے گریک سیٹی ٹائم ڈاٹ کام لکھتا ہے یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ اردوان صاحب نے کیوں گریفتار کیا بابا ایکوم کو یعنی فدر آف دے بلو ہوم لینڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں گریفتار کیا سادہ الفاظ میں اگر کہا ہے ہم بابا ایکوم کو کیوں گریفتار کیا گیا اب ذرا گریس کو آپ نے سمجھنا ہوگا گریس سے سمجھنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ دنیا پہ اس کی کوئی آثر ہو نہ ہو پاکستان کے انٹرنل معاملہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو اس میں سے کیڑے نکلنے کی عادت بارت کو ہے کہ پاکستان جو بھی پراجیکٹ کرے جو بھی کام کرے جو بھی بات کرے تو وہ اس کے خلاف زہر اگلیں گے اس کے خلاف نیگٹیو ریپورٹنگ کریں گے تو اسی طریقے سے گریس اور ترکی کی بھی حالت ہے ان کی مخالفت ہے بیچ میں اب ترکی جو بھی کام کرے وہ ترکی کے حق میں ہو باقی دنیا سے اس کی کوئی لینا دینا ہو نہ ہو یعنی کوئی بھی معاملہ ہو گریس اس میں سے کیلے نکالنا اس کا فرض بنتا ہے وہ نکالتا ہے اب وہ گریس اتنا خائف ہے پاکستان سے بھی ترکی کے تعلقات کی وجہ سے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی دڑا دڑ لکھ رہا ہے یعنی بہت بڑے بڑے الزامات لگا رہا ہے اس کے ایک ثبوت میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں اس کے اخبارات کے پیس میں نے شامل کیا ہے تو آپ اس کو بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی جانب کہ میں نے ان کو جو آریسٹ ہوئے ان کو کردوگلوں کیوں کہا اور جو گریس ہے وہ ان کو بابا اے کوم کیوں لکھتا ہے آپ اس میپ کو ذرا دیکھیں یہ استمبول ہے جو ترکی کا سب سے بڑا جو سٹی ہے یعنی کیپٹل تو ان کا انکرہ ہے جو سب سے بڑا سٹی ہے وہ استمبول ہے استمبول کے بلکل بیچو بیچ آپ یہ نہر دیکھ سکتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ترکی کا اکتوفہ ہے لیکن ترکی اسے کوئی بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا یہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے کیونکہ جب فسٹ ورلڈ وار کے بعد اٹوم نے پوری طرح ٹوٹ گیا اور ترکی کی حالت بہت کمزور ہوگی اس کمزور حالت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا نے اس کے ساتھ انیس سو چھتیس میں ایک معایدہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گفت دیا ہے جو توفہ دیا ہے آپ اس پر کوئی بھی ٹیکس اصول نہیں کر سکتے ترکی کے لیے یہ بہت ہی ایک ایسی باتی کے ایکسیکٹیبل نہیں تھی مگر کمزور پوزیشن کے وجہ سے ترکی نے یہ قبول کیا کہ ٹیک ہے آپ جو کہتے ہیں ہم وہ ہی کریں گے اس نے یہ کیا ہے آپ اسی استمبول کے شہر میں یہ تو آپ دیکھتے ہیں پرانا اب یہ نیا روٹ وہ بنا رہا ہے سمندری روٹ جس کو کہا جاتا ہے یا پانی کا بہت بڑا نہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پینتالیس کلومیٹر اس کی لیندھ ہے اور پچیس میٹر اس کی ڈیپت ہے اور ایک ہزار کلومیٹر کے لگ بگ اس کی جو چوڑائی ہے اب وہ بناتا ہے تو وہ اس نہر پہ کچھ پابندیا لگائے گا کچھ کام کرے گا تاکہ وہ پراسید ادھر شفٹ اب من مسلپ کی طرف آتے ہیں کہ ترکی یہ قدم کیوں اٹھا رہا ہے یا دنیا اس کے خلاف اس طریقے سے کیوں لگتا ہے یہ کنٹری اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ پراجیکٹ کمپلیٹ ہوا ترکی اگر واحد سپر پاور نہ بھی بنا تو دنیا کی جو آٹھ داز بہت بڑی بڑی پاور ہے جیسا کہ رشیا یو ایس اے یو کئی کینیڈا اس بڑے بڑے طاقت کے ساتھ وہ مضبوطی سے کڑا ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ بلکل سٹرنٹن ہو جائے گا تو وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے اب وہ باہر سے تو انت تنقید کر سکتے ہیں اگر تنقید کرے سا منصوبہ شروع کیا جو باہر کی دنیا اس پر تنقید کر رہے ہیں تو اس لیے وہ انڈائریک تنقید کر رہے ہیں انڈائریک کی تنقید کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کے کچھ لوگوں کو خریتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے یا اتدار کی لالج دیتا ہے یعنی جو بھی طریقہ وہ ایڈابٹ کرتا ہے یعنی باتیں ہوتی ہیں رشیا کی یا یو ایس اے کی یا کینیڈا کی اور بولتا ہے ترکی کے اندر سے کردوغلو ان ایک سو چار ایڈمیرلز نے یعنی نیوی کے ریٹائر آفیسر نے ایک خط لکھا اردوان صاحب کو اور اردوان صاحب کو بتایا کہ آپ جو پرادک چلا رہے ہیں آپ اس کو بند کریں ان کے خلاف حرزہ سرائی کی تھی یعنی ایس اے نیگٹیو پوائنٹ اس کے ہائلائٹ کیا تھے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس کا یہ نقصان ہوگا یعنی کچھ فرضی قسم کی تنقید اس نے اکٹے کر کے اس خط میں بجوا دیا جب اردوان صاحب نے یہ دیکھا تو وہ تیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ بلکل بغاوت کے مترادف ہے کیونکہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پبلک ہو جائے تو پبلک میں بھی بچینی پیدا ہوگی کہ کیا واقعی یہ نہر کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکی کے لیے وہ بالے جان بن جائے تو ترکی نہیں چاہتا کہ ایک ایسا پراجیکٹ جو ترکی کو بہت بڑی طاقت بنا سکتا ہے اس کو بہت اہمیت دلوا سکتا ہے تو کوئی اس پر تنقید کرے یا عوام بیچ میں آئے یا کوئی جڑ پہ ہوں یعنی کوئی بھی نقصان وہ نہیں چاہتا یہ سارے باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو پراجیکٹ ہے جو نہر ہے اس پہ میں نے بہت زیادہ تیکی کی ہے اگر آپ چاہتے ہو تو میں نقشے کے مدد سے آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ترکی کو سپر پاور بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں تو میں وہ آپ کو بتا دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک کمنٹ اور ضرور کرنا ہے کیا یہ جو ایڈمیرلز ہے جو ترکی کے خلاف یا ترکی کے اس پراجیکٹ کے خلاف بولتے ہیں کیا یہ کردوغلو ہیں یا بابا ایک قوم ہے جو گریس نے لکھا ہے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو ہرگز لائک کرنا نہ بولیں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ